موسیقی لندرانی نیوز میں آپ کا سواگت ہے دیکھئے آج کی خاص خبر کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف دلی کے جنتر منتر پر انڈیا نے کیا پردرشن اور ممبئی کے آزاد میدان میں بھی کیا گیا پردرشن آئیے جانتے ہیں پوری خبر دلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال کی جیل میں بگڑتی صحت کو لے کر کل انڈیا گڑبندھن کے نیتاؤں نے جنتر منتر پر ایک ریلی میں حصہ لیا یہ ریلی دوپہر ایک بجے سے شام ساڑھے پاچ بجے تک ہوئی جس میں کیجریوال کی صحت کو لے کر چرچہ کی گئی ساتھ ہی دلی سی ایم کی گرفتاری کا بھی ویروت کیا گیا آم آدمی پارٹی آپ کے راجی سبہ سانسد سنجائے سنگھ نے سوموار کو بتایا کہ کانگریز سماجوادی پارٹی ٹی ایم سی ڈی ایم کے اور انی پارٹیوں نے کیجریوال کے ساتھ کیے گئے ویوہار اور شاسن پر اس کے پربھاو کو لے کر چنتہ ظاہر کی آپ نے تیہاڑ جیل میں اپنی پارٹی کے سنیوجک کے سواستی سے کھلوار کرنی کی ساجش کا آروپ لگایا ہے سنگھ نے کہا اسرائیلی کا مقصد نیای کی مانگ کرنا ہے اور کجریوال کے نیترطو کا سمرتن کرنا ہے سوترو نے کہا کہ ویپکشی ایکتہ کا یہ لیٹس پردشن بھاجپا کے نیترطو والی کیندر سرکار دوارہ کیندر یہ جانچ ایجنسیوں کے دروپیوک کے ذریعے ایک موجودہ سی ایم کے ساتھ کتھت درویوہار کے بڑے مددے تک سیمیت رہے گا منتری گوپال رائے نے کہا جنتہ نے بھاجپا کو سندیش دیا ہے کہ لوگتنطر اور سنویدھان کی ہتیا کرنا بند کرو ڈلی کے چنے ہوئے مکھی منتری کو جنا دیش کی اندیکھی کر کے لگاتار جیل میں رکھنے کی ساجش کی جا رہی ہے جبکہ ان کا شگر لیول لگاتار کم ہوتا جا رہا ہے ہماری لڑائی سنویدھان لوگتنطر کو بچانے اور اروند کے جریوال کی رہائی کے لیے جاری رہے گی آپ سانسد راغو چڈڈا نے کہا عام آدمی پارٹی کی اور سے جنتر منتر پر ایک ویروت پردھرشن کا آئیجن کیا گیا تھا انڈیا گٹ بندن کے ایک تا ایک بار پھر منچ پر نظر آئی اروند کے جریوال کی رہائی کی مانگ کیول دلی سے ہی نہیں ورن دیش کے ہر کونے سے آ رہی ہے دیش کے ہر کونے سے نیتہ آئیں اور اروند کے جریوال سنیتہ کے جریوال اور عام آدمی پارٹی کے سنگرش میں شامل ہو کر اس آواز کو بلند کیا اسی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج ممبئی کے آزاد میدان میں بھی پردرشن کیا گیا ابھی تک آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ کیجریوال کو راج نیتک ساجش کے تحت جیل میں ڈالا ایک بیان کے آدھار پر جیل میں ڈال دیا ٹرائل کورٹ نے زمانت دے دی تھی ایڈی ہائی کورٹ سے سٹے لے آئی پھر سی بی آئے سے گرفتار کروا دیا گورف گوگوئی نے کہا ملکہ ارجن خرگے اور راہل گاندھی نے ہمیں اروند کیجریوال جی کے ساتھ ہوئے انیائے کے خلاف آپ کا سمرتھن کرنے کو کہا ہے کیجریوال کی صحت بگڑتی جا رہی ہے سرکار کو انہیں مانیہ ادھیکار پر گورف گوگوئی نے کہا ملکہ ارجن خرگے اور راہل گاندھی نے ہمیں اروند کیجریوال جی کے ساتھ ہوئے انیائے کے خلاف آپ کا سمرتن کرنے کو کہا ہے کیجریوال کی صحت بگڑتی جا رہی ہے سرکار کو انہیں مانوی آدھار پر رہا کرنا چاہیے تھا لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں موڈھی سرکار ایک کائر سرکار کی طرح کام کر رہی ہے وہ ایڈی اور سی بی آئے کے سامنے چھپ رہے ہیں ریلی میں سماجبادی پارٹی پرمک اکھیلے شیادو نے کہا میں نے چناو سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ دلی کیندر سرکار کے پاس کوئی ایسے سنگٹھن ہے جو سمائے سمائے پر نیتاؤں کو پریشان کرتے ہیں وہ سنگٹھن انہیں نیائے نہیں ملنے دیتے اگر ہم ستہ میں آئے تو ہم ایسے سنگٹھنوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے لوگ تنتر میں کسی پر جھوٹا آروپ نہیں لگایا جا سکتا ریلی میں کانگریس سے پرموت تیواری اور گورپ گوگوئی نسی پی ایس سے شرط پوار شیو سینا ادھو سے سنجے راؤد سی پی آئی ایم ایل سے دیپانکر بھٹچاریا ڈی راجہ اور آپ پنجاب کے مکہ منتری بھگوانت مان شامل ہے مکہ منتری اروند کے جریوال کی گرفتاری کے ویروض میں آم آدمی پارٹی کی طرف سے جنتر منتر پر انڈیا بلوک کی ریلی کا آیو جن کیا گیا تھا جس میں انڈیا گڑھ بندن کے کئی راجنیتک دلوں نے نیتہ پہنچے تھے اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ جنتر منتر پر انڈیا بلوک کی ریلی کو لے کر بھاجپا کے راستری پروکتہ شہزاد پناہ والا نے کہا ستائیس جولائی کو ہم نے ایک گھٹنا میں تین یوماؤں کو کھو دیا اور کل تیس جولائی کو انہیں نیائے دلانے کے لیے ویروض پردرشن کی بجائے انڈیا گڑھ بندن کے نیتہ اروند کیجریوال کے سمرتن میں ویروض پردرشن کر رہے ہیں ایک طرف کانگریز سماجوادی پارٹی جیسی وپکشی پارٹیاں سنصد میں اولڈ راجنیدر نگر کی گھٹنا کے لیے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں اور دوسری طرف وہ وپکشی دل ان کے سمرتن میں پردرشن کر رہے ہیں کیا کانگریز اور انڈیا گڑھ بندن کے نیتہ آپ سے میر شیلی عبرائے اور ویدھائک درگیش پارٹھک کی خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کریں گے ان کی پراتھ مکتہ دیش کے لوگ نہیں بلکہ پارٹی ہی تھے سنجے سنگھ نے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جیل ادھکاریوں نے کانونی طور پر کیجریوال کے وکیل کو جو دستاویز موہیا کرائے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جیل کے اندر ان کے ساتھ کسی بھی دن کوئی اپری یہ گھٹنا ہو سکتی ہے آپ لگاتار دعویٰ کر رہے ہیں کہ بی جے پی دلی کے سی ایم کو جیل میں مارنے کی ساجش رچ رہی ہے اس کے لیے پارٹی کیجریوال کی میڈیکل ریپورٹ کا حوالہ دے رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کا شگر لیول کئی بار گرا ہے ایسی ہی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے لنترانی نیوز لائیو کیجریوال کو رہا کرو حراب ماتا کی انقلاب دوستو یہ انقلاب سے لڑائی ہو گئی ہے ہمارے نیتاؤں کو جس طریقے پر رہتا ہے اس کے لیے ابھی ہمیں لڑنا ہوگا جمید پہ سٹھوں پہ دھروں میں ہر جڑا آپ کے فیس بک پہ آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کی واتس اپ پہ آپ کی دھروں میں آپ کی دھروں میں سب جلال لڑنا ہوگا اور وہ لڑائی اگر لڑی نہیں ہے تو اپنے لڑے پہ عام آدمی کو جلتا آپ کے لیے پہ جو عام آدمی ہے جب سے انجایت رہے نہیں ہوتا عام آدمی وہ انسان ہے جو کچھرا نہیں کھلاتا عام آدمی وہ انسان ہے جو ایک پیڑ ایک پودے جنگ پہ جانڈر کیلی قدر کرتا رہا ہے وہ حسولوں کے ساتھ جب میں ہم پہلے قائد پہ آئے تو انہیں جب دارتے ہیں تو ابھی بہت حسول اپنے سردائی پہ کام آئے گی ہم ہم خود جمین پہ جھاڑو عمال کے کام کرنے والے ہماری یہ پچھائی ہماری اکمیت پہ اگر ہم کچھ بہت بہت آدمی پانی بنے رہنا ہے تو ہم وہ لوگ ہیں جو ہم ہروں خود مارتے ہیں ہم ہم سردہ کچھ 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 ہم اور یہ بہت بڑی رہائی ہے ستیب جی نے ہمیں بتایا کہتے عبی جی کا عرش پورا چاہم لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہر چیز کا سمیں ہتا ہے اور ارنم کا کال بن تعمیر بن کال جنز جنز بہار آئے گا انتے سمت شکریہ سمت ارنم تجھ بھی یا دیکھو کانا شاہ ختم ہو رہے کانا شاہ جنز جنز اب یہ آمادی پارٹی کوئے کے عرشترہ میں اور تیش پر سلکھرچ کر کے لڑائی کر دیئے آپ سب پر لڑنا ہوگا یہ آدھیا دوری لڑائی نری چلے گی ہمیں چند کے لڑنا پڑے گا ہمیں چیئر کرنے پڑے گے اس کے لئے ملکے ہم اپنا خلال طریقہ جوڑے گے چونکہ لڑائی لڑتے لڑتے ہیں اب اس میں بلادوہ چناؤں کی لڑتے ہیں ہمیں دو کام کریں دو کام کرنے پڑے گے مٹری میں ہم بہت ساہتے ہیں چلو ہولے ساں ٹھاں تڑھے گی ہمیں آگیا ہے لیکن کے لئے ہم آج آن گولن چلیں کہ سماو throwing رسول ساں گزار آن گولن کو بہت اچھے دو۔ اس آن گولن کو بہت لیامر آدمی ڈانے کیا گی مجلے یعصی تمید کی ستمید کی چپو بہت بہت لہا سنواز ہمیں اندیکل�� آگے آپ چیزنے بڑھے گی خاب کرنانے نیاجی آن گولن کو بہت لیا ہے پانک vida سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے بیل آئیکن کا بٹن تبانا نہ بھولیے اور دیکھتے رہیے لنترانی نیوز لائف